کول کتا کے آرچکر میڈیکل کالج اسپتال میں ڈرینی ڈاکٹر کے مرڈر اور ریپ کی گھٹنا کو لے کر دیش بھر میں ریزنٹ ڈاکٹر نے روش ظاہر کیا ہے وہیں ہمارچہ پردیش کے راجثانی شملہ کے آئی جی ام سی اسپتال کے ریزنٹ ڈاکٹر بھی گھٹنا کے ویروت میں ہرطال پر اُتر آئے ہیں اور ایمرجنسی سیواؤں کو چھوڑ کر باقی سب ہی سیوائیں دینا بند کر دیا ہے اور سرکار سے معاملے کے دوشیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کے ساتھ ساتھ پردیش کے سبھی اسپتالوں میں ڈاکٹر کے سرکشہ کے لیے اُجد قدم اُٹھانے کی مانگ کی ہے تاکہ اس طرح کی گھٹنا دوبارہ نہ ہو سکے آئی جی ام سی میں تنار ڈاکٹر ساکشی شرما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کول کتا میں ہوئی گھٹنا بہت شرمنہ ہے اور جب تک اس گھٹنا کو لے کر کوئی ٹھوس قدم نہیں اُٹھائے جاتے تب تک کوئی بھی سیوپرادان نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ڈاکٹر کے ساتھ مارپیٹ یا انہی طرح کی گھٹنائیں پیش آتی رہی ہیں لیکن ایک ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ اسپتال میں ریپ کی گھٹنا کافی شرمنہ ہے ڈاکٹر اسپتال میں بھی سرکشت نہیں ہے ڈاکٹروں کے لیے سرکشت کام کا ماحول ہونا بہت ضروری ہے ہماری ڈیمانڈ پہلی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو یہ درگھٹنا ہوئی ہے کلکتہ میں جو وکٹر میں اس کو جسٹس ملنا چاہیے جن سارے جو کلپریٹس ہیں ان کو ریسٹ کیا جانا چاہیے ابھی تک ایک ہی کلپریٹ کو ریسٹ کیا گیا ہے بلکہ دو تین پرسن کی اس میں انوالمنٹ ہے ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جسٹس ملے اور جو بھی کلپریٹس ہیں ہم کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اس کے لیے اور دوسرا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ laws اتنے strengthen ہوئے کہ کسی کی عمت نہ ہوئے یہ سب کرنے کی اور ایسی اس میں punishments بہت زیادہ سیویر ہونی چاہیے تیسرا ہم چاہتے ہیں کہ security services strengthen ہونی چاہیے آج یہ incident اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس college میں بھی کوئی separate doctor duty room نہیں تھا فی میل کے لیے اور وہاں کوئی security guards بھی نہیں تھے تب ہی اس کو seminar room میں جاک کے ان doctor کو rest کرنے کے لیے وہ گئی تھی اور ان کے ساتھ murder اور rape کیا گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ duty rooms proper ملنے چاہیے doctor کو جب وہ نائی duty دے رہا ہے اتنے ہی لمبی گھنٹے کی duties کر رہے ہیں 3648 hours کی تو at least ایک basic community جو ہوتی ہے duty room دینا provide کرنا وہ تو ملنا ہی چاہیے اور ساتھ میں جو security guards ہونے چاہیے وہ trained ہونے چاہیے وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے ہمیں protect ہی نہ کر پائے یا خود ہی سو رہے ہیں یا خود ہی intoxicated form میں تو وہ کیسے ہمیں protect کریں گے کیسے protection ملے گی صرف نام کی security نہیں چاہیے ہمیں کی بس آپ نے security guards provide کر دیا ہمیں trained security guards چاہیے proper duty rooms چاہیے جہاں پہ ہمیں یہ fear نہ لگے کہ آج ہم نے duty دے نہیں ہے تو ہمارے ساتھ rape نہ ہو جائے ہمارا murder نہ ہو جائے کیونکہ وہ لڑکی بھی وہ doctor بھی کسی کی daughter ہے daughter تھی کسی کی sister تھی وہ اور یہ incident کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہم میں سے تو یہ بہت ہی دردناک اور incident ہوا ہے اور یہ ہی highlight کرتا ہے کہ ہماری country میں آج بھی independence day بھی آنے والا ہے آج بھی female کی security کتنی ہے کہ وہ اپنے workplace میں بھی safe نہیں ہے بہار تو چھوڑو اپنے جہاں وہ کام کر رہی ہے وہاں تک وہ safe نہیں ہے تو پرشاسن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں proper security provide کرے اس ہوتی ہے یہاں ہی نہیں چاہے ہم peripheral اس میں بھی ہم نے duties دیئے ہیں تو وہاں بھی کبھی کوئی security guard نہیں ہوتا تھا اور دو تین بار میرے ساتھ خود ہو چکا ہے کہ میں نے police personnel کو بلایا ہے جب کوئی شرابی روگ شرابی patients enter کرنے لگے تھے تو یہ میرے ساتھ خود بھی ہوا ہے اور آپ کسی سے بھی پوچھو کسی بھی female doctor سے پوچھو کسی سب کے ساتھ ہوا ہے یہ بہت یہی ہے کہ کب تک ہماری قسمت ہمارا ساتھ دے گی یہ بات ہے تو یہاں پہ ہمیں یہی problem آتی ہے کہ جو security guards ہیں وہ سورے ہوتے ہیں یا پھر وہ خود ہی انہیں شرابی ہوتی ہے کوئی proper security guards نہیں ہیں اگر doctor duty room ہے تو وہاں locks نہیں لگتے ہیں تو جب lock ہی نہیں لگتا ہے تو اندر تو کوئی بھی آسکتا ہے کبھی بھی آسکتا ہے تو proper arrangements نہیں ہیں اور cctv cameras بھی ہر جگہ نہیں ہے security guards بھی ہر جگہ نہیں ہیں تو گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں proper provisions provide کرے تاکہ کسی بھی ڈاکٹر کے mind میں فیر نہ ہو کہ ہم اپنی ڈیوٹی دیتے ہو ہے ہمارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے چاہے وہ میر ڈاکٹر چاہے وہ فیمیر ڈاکٹر ہمارا نہیں ملتی ہم یہ دھرنا پر ریزرشن کرتے رہیں اور جب تک ہماری ڈیمانز بھی پوری نہیں ہوتی ہم یہ سٹائک کنٹین رکھیں